سٹوڈنٹس یہ جو سوشل نیٹ ورک اور اس کے انیلیسز کو جب ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے تو آئی ٹرائی ٹو میڈ آ فونڈیشن کہ آپ لوگ یہ انڈرسینڈ کر سکیں کہ سوشل نیٹ ورک ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ انٹیٹیز کیا ہوتی ہیں پھر ہم نے ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس اور ان کو ڈسکس کیا کہ جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں ان کے کیا کیا جو آپ کس طرح سے انیلیٹکس ان سے ریٹریف کر سکتے ہیں فرم دا ون پلیٹ فرم اب اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے ایف یو ریکال کہ جب ہم نے شروع میں ڈیٹا سائنس کا پروسس ڈسکس کیا ہم نے مشین لرننگ کا ایک پروسس ڈسکس کیا اس طرح ہم نے کچھ اور پروسس کوالٹی ایشورنس کا ڈیٹا کی کوالٹی ایشورنس کا ایک پروسس ہم نے ڈسکس کیا رینگلنگ کا کیا کمپلیٹ نے اس کا کیا تو ایونچولی ہم دیکھیں کہ ایک چیز which is standard وہ ہے ہماری ڈیٹا پائپ لائن تو وہی ہر جگہ ہر طرح دیکھیں جہاں بھی آپ نے ڈیٹا انیلائز کرنا ہے کسی بھی انوائرمنٹ میں the most important thing for you is to understand اس کی جو ڈیٹا پائپ لائن ہے اور جو آپ کا پروسس ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ کی جو ڈیٹا کی پائپ لائن ہے جب اس کی بات کرے جب میں نے بات کی that is applicable to all analytical situations ٹھیک ہے کچھ اس میں ہو سکتا ہے repetition بھی ہو کیونکہ یہ چیزیں ہم پہلے generally discuss کر چکے ہیں جب ہم نے even کہ statistical model کی بات کی ہم نے machine learning کی بات کی ہم نے you know different areas جو کیونکہ ایک چیز اور ہے کہ no we are going towards the end of our maybe جو technical discussions ہیں نا آپ کی اور ہماری pertaining to introduction to data science یہ کچھ اب ہم جو ہے نا last areas میں جا رہے ہیں اس کے بعد زیادہ جو آپ کا ایک آدھ area technical ہے پھر جو اس کے جو soft aspects ہیں ان کو بھی ہم discuss کریں گے آپ نے جو data scientist نے کام کیسے کرنا ہے اس کی environment کیسے ہوتی ہے professionalism کیا ہے یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں which are mostly on the softer side اور یہ اس میں اس لیے اس کے اندر اس کا جو technical part ہے نا اس کا جو process ہے وہ almost similar ہوتا ہے process in the sense کہ first step ہے source کو understand کرنا ہے پھر آپ نے data کی quality check کرنی ہے پھر آپ نے اس کے اندر جو بھی modeling model fit کرنا ہے پھر آپ نے اس کو visualize کرنا ہے پھر آپ نے decision کرنا ہے so that is applicable always right تو اب ہم یہ یہاں پہ بات کریں کہ جو ایک set of methods ہے definitely وہ تھوڑا تھوڑا جب جب آپ کی data کی nature change ہوتی ہے یا جب context of the جو آپ کا جو analytical environment ہے وہ change ہوتا ہے اس کا context تو تھوڑا بہت چیزیں change ہوتی ہیں آپ کے model change ہوں گے آپ کی جو میں بھی کوئی techniques change ہو سکتی ہیں you know quality کے completeness کے but it remains almost similar ٹھیک ہے جی وہ پھر visualization آگے چاہاں اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں اس کو network کو visualize کرتے ہیں جیسے یہ فرض کرنا ہے کہ different entities they are connected with each other social networks میں یہ بہت زیادہ important it's very critical اس میں کچھ چیزیں ہیں تو ان کو آپ tabular form میں report کی form میں دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو convert کرتے ہیں اپنے business کے اس میں perspective سے لیکن جو social aspects ہیں اس کے کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو main objective that is social networks right social graphs ان کی understanding ان کا analysis so that is primarily a connectivity between two nodes وہ کوئی بھی دو سکتے ہیں this one and this one اور you know اس طرح سے ہم اس کو understand کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو that is you have to always keep in mind کہ اس کا یہ فرق ہے کہ اس میں جو ہم نے جو network graphs hierarchical graphs جو different visualization میں چیزیں پڑی وہ اس میں آپ کو اور زیادہ آپ کی understanding اس میں improve ہوگی کہ یہ چیزیں کس طرح سے آپ ان کو جو جو different network graphs ہیں ان کو آپ کیسے use کریں گے سوشل میڈیا میں کیونکہ اس کی جو representation ہے اس کے لیے آپ کو histogram کی ضرورت نہیں ہے آپ کو line graph کی ضرورت نہیں ہے the best جو اس کی picture format ہے that is a network graph اب network کے اندر وہ کئی طرح ہو سکتے ہیں but it has to be a network graph اب اس میں وہی بات ہے تھوڑا سا تھوڑا اس کو کیا کہ جو individual actors ہیں اس کے اور وہ پھر وہ link کس طرح سے آپس میں یہ کوئی edge پہ ہے کوئی center پہ ہے یہ edge پہ ہے یہ edge پہ ہے اور جو center میں ہے definitely زیادہ لوگ اس کے ساتھ connected ہیں اور جب ہم جو different models اس کے اندر جو اور courses میں module میں study کریں گے نا پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے model ہیں کہ اگر دیکھئے یہ ایک triangle بنتی ہے right this یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو it can become maybe some pentagon type کوئی چیز بن جائے گی یا کوئی hexagon بن جائے گی یا کوئی open node ہے کوئی close link ہے تو کئی طرح سے آپ اس کو اور جیسے جیسے آپ اس کو study کریں گے یہ جو social نیٹ ورک سے اچھا جیسے کہ کیوں کہ ہم process کی بات کریں سب سے پہلے again that is standard problem definition data کی gathering اور preparation پھر network کی modeling جو اس کی ہے وہ یہ model اس کے تھوڑے سے different ہے اس میں آپ نے یہ چیزیں دیکھ رہی ہے کہ centralized closed صرف دو node ہیں یہ آپ پاس ایک triangle بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ different shapes ہیں ساری یہ different fragments میں ہے social networking ہے اس کے model تھوڑے سے different ہے یا یہ وہ نہیں ہے جو آپ normally use کرتے ہیں